یہ ایک کتاب ہے میرے پاس غم ہو تو ایسا یہ میں نے پچھلے دنوں تحریک اسلامی میں فون کر کے تیس کے قریب اس کے منگوائے ہیں تو بہت کتابیں ان میں سے یہ کتاب جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی نا تو یہ کتاب جو ہے دوسری دفعہ تباہ ہوئی ہے اور یہ عامرہ احسان صاحبہ نے تباہ اس کی دو ہزار چار کی ہے پہلی دفعہ جب چھپی ہے تو دو ہزار چار میں چھپی تھی تو چوبیس سال کی میری عمر تھی آج دراصل میں نے اپنی ڈیری پڑھنی تھی سان دو ہزار کی میں وہ اچانک چھوڑ گیا وہ مجھے کتابوں کے اندر پھٹی پھٹی مل گئی اس کا پہلی صفحہ میں نے کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا کہ آج اس صدی کے 99 سال پورے ہو رہے ہیں اور صدی بدل کر دو ہزار میں جا رہی ہے میں راہِ خدا میں سجدوں میں ہوں اور اس وقت میں اس مسجد کے اندر اعتقاف کیے بیٹھاؤں کیونکہ میں نے اس صدی میں یہ کہا کہ صدی بدلے گی تو لوگ عیاشی کریں گے میں اللہ کے ہاں سجدہ کروں گا بارہ مجھے تو ایک ان کو یاد رہ گیا ایک میرے اللہ کو یاد رہ گیا تو وہ اس کے اندر ایسی ایسی عجیب و غریب میرے مسائل مولانا کی ساتھ نشستیں کی ہوئی باتیں گھر کی بات ایسی میں نے پڑھی میں ایک دنگ رہ گیا میری فپی کی وفات میرے دادا جی کا حج سے جانا بہت چیزیں میری پوری ڈائری بڑھی ہوئی اور قرآن مجید کے وہ نکتے میں نے جو کسی تفسیر میں میں نے پہلے بیان نہیں کی مجھے یاد آگئے کہ یہ تو میں نے مولانا سے رکھوائے ہوئے تھے تو وہ مولانا کی ساری چیزیں اس سے پودر آگئیں کھولنے لگا لیکن اس کو پھر سے پہلے میں نے کہا کہ جو کتاب میں نے منگوائی ہے یہ غم ہو تو ایسا پورے ملک پہ اس وقت آپ کو بتایا افغانوں کے اوپر آفت آئی ہوئی تھی اور لوگ غفلتوں میں تھے نائن الیون ہو چکا تھا عامرہ احسان صاحبہ یہ رکن قومی سمبلی رہی ہیں تحریک اسلامی کی خاتون ہے جماعت اسلامی سے ہوئے اب بہت بوڑی ہو گئی اور بیمار ہو گئی ہیں تو ان کی یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے اگر آپ یہ پڑھ لینا اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہوئی تو آپ کہیں گے کہ کمال کتاب اب میں آپ کو اس کا تھوڑا حصہ سناتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ زندگی میں اتنے غم ہیں یہ کتاب کا ایک ایک حرف بڑا قیمتی ہے لیکن میں کہیں کہیں سے پڑھوں گا تو آپ کو اس کا مزہ آئے گا وہ کہتی ہیں غم تو انسان کو اتنے ہیں کہ ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کے ادر غم ہیں لیکن غم کون سا کھایا جائے اور کیسا کھایا جائے یہی اس کتابچے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے غموں سے نجات کا ذریعہ بنا دے یہ انہوں نے اپنے شروع میں لکھا تو لکھتی ہیں غم ہو تو ایسا اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں غم کا انصر رکھا ہے عورت تو بالخصوص کہ جس کا خمیر جذبات پر اٹھایا ہے عورت فطرتن حساس ہے اسے غم کھانا سکھایا گیا ہے یہ خواتین کے لئے انہوں نے لکھی تحریر مگر مردوں کے لئے بھی بن گئی غم انتہائی قیمتی احساسہ ہے زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش کے مصداق تاہم یہ غم بھی اگر صحیح استعمال نہ ہو تو یہ بے مصرف بہتے بانیوں کی طرح کہیں زائع ہو جاتا ہے اور کہیں زندگی ہی کو دلدل بنا دیتا ہے غم کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ زندگی کو ایک یا روش لے دیتا ہے یا یہ کہیں دلدل بنا کے اس میں لے جاتا ہے غم اجنہ بھی ہیں اور غم آلہ بھی ہیں زندگی کا رخ متین نہ ہو مقصد زندگی واضح نہ ہو تو ادنا غموں سے زندگی جیرن ہو جاتی ہے کپڑے کا غم زیور کا غم گھر کا غم گاڑی کا غم شوہر کی بے توجہی ناقدری کا غم بیوی کو چھوٹی چھوٹی کتاہیوں پر کڑ کڑ کر گھر کو دنوں سے بر دینے کی کیفیت بہو ساس نند بھابی یہ سب غم ہیں یہ سب غم حکیر ہیں بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی طرح جان کو چمٹ کر قوت کار چوس لیتے ہیں ان غموں پر جذبات اپنی تمام ترتندی کے ساتھ سیاہ جالے بنتے ہیں وہ نامراد مردود دشمن ابلیس پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے جیسے مکھی حیزے کے جرہ سیم لیے پھرتی ہے ستری خراک کو گندہ کر دیتی ہے بیماری کی علامت ہے اسی طرح ابلیس مایوس اپنے ساتھ ڈپریشن کے وائرس لیے پھرتا ہے ہر رائی کا پہاڑ بناتا ہے ناشکریوں کے امبار لگا دیتا ہے اور رشتوں کے مبین زہر بر دیتا ہے خصوصاً میاں بیوی اور بہن بھائی اللہ سے تعلق کا رشتہ کاٹ دیتا ہے حکیر غموں میں غرق کر دیتا ہے اور غموں کو غلط کرنے کے غلط راستی سجاتا ہے وصف سے ڈالتا ہے چھپ چھپ کر پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے زبائش گاڑی پلاٹ کے غم ہمسائے دوزخ رشتہ داروں کے مقابلے میں چکر ڈال دیتا ہے اور پاس آدمی کے صرف شکوے رہ جاتے ہیں اس کے بل مقابل اس کی بھی کوئی انتہا نہیں اس کے بل مقابل یہ زندگی کے بیکار غم ہیں جس کے تپیڑے کھاتے کھاتے زندگی بمور میں آپ ہستی ہے اس کے برعکس غلام خانہ نبی علیہ السلام نے سکھایا یعنی عمل میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کا غم عمل میں کہ یہ کتنی اچھی نمازیں پڑتا ہے یہ دین کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے یہ اپنی اولاد کے لیے دن رات کیا کرتا رہتا ہے غم کھانا مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا یہ نبی نے سکھایا ہے کہ اوپر نہ دیکھو دین والے کے لیے اوپر دیکھو کہ مولانا اسحاق سید محرودی کیا کام کر گئے رسول اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ نے کیسے کیسے ہی بادات کی اور جب وہ مال کی باریاں نہیں فرمائیں نیچے دیکھو کہ غربت میں فسے ہوئے لوگ ہیں مگر وہ آپ سے نیچے ہیں اللہ نے شکر کریں کہ اللہ نے آپ اس غربت میں نہیں فسا دیا نبی نے سکھایا غم سکھانا اپنے سے اوپر دیکھتے رہنے سے گردن اللہ کی بندگی میں نہیں جھکتی جب اوپر دیکھتے رہیں گے مال والوں کے پاس تو اللہ کی بندگی میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں کہ مال نہ ملنے پر وہ عبادت چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ سے نراض ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا اب اس کی گردن جی اس کی اوپر دیکھ رہی ہے وہ اللہ کے آگے کیسے جھکے گی فرمایا نہ ڈپریشن نہ میوسی نہ خلجان نہ خفقان خفقان کیا ہوتا ہے خفقان ہوتا ہے دل کا بیٹھنا ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا دل بیٹھتا جاتا ہے یہ خفقان بہت خطرناک ہے بلکہ اتمنان ہی اتمنان ہے جستجو کے خوب سے خوبتر ہے کہاں اس کی بھی کوئی انتہا نہیں صالحین متقین محسنین شہداء صدیقین اور انبیاء دیکھتے جاؤ اور مبہوت ہوتے جاؤ دامن کے دبے دھوتے جاؤ اور ان میں سے جس مقام کو پانے کا غم غم جاں بنا لوگے شاد کام ہو جاؤ گے یہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جب واپسی کا لمحہ آ گیا تو چلا اٹھو گے فستو بے رب بالقعبہ قعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا آپ کو پتا ہے یہ کس نے کہا تھا یہ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کافر بادشاہ کے دربار میں جب وہ کاسد بنا کر گئے بن کر گئے تو اس کے وہ نبی علیہ السلام کے اس صحابی کو اس نے پیچھے سے چھوڑا نکالا اور ان کی پیٹ پیچھے مار کے یہاں سے ان کا وہ نیزہ نکال گیا اس این وقت پر انہوں نے کہا فستو بے رب بالقعبہ قعبہ کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا موت پر گبرائے نہیں کہو میں مار گیا میرے بچے کا آئے میرے فلانے کا آئے ایک پولیس والے کو یہاں انہوں نے گولیاں ماری تو وہ مرے آخری لمحے کہہ رہا تھا اے میرے بچیاں تو سنبھال لیے اے میرے بچیاں تو سنبھال لیے یہ ابھی آیا ہے ٹھیک ہے میں سن رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے دیکھو ہر کسی نے بڑے روتے ہوئے کمنٹس کیے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جس بندے کو آخری وقت کلمہ نہیں آیا کوئی چیز نہیں آئی اس نے کیا غم دل میں پال لیا تھا یہ عبرت کا مقام ہے کوئی میرے بچوں کو سنبھال لینا یہ بہت بڑی بات ہے میرا مال سنبھال لینا اے کام کو دیکھ لینا موت آگئی وہاں ایک پادری ایک آدمی کھڑا تھا اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فستو بے رب القابہ یہ کامیابی کی کونسی اس کے دل میں یہ بات آگئی کہ یار مان نہ مان کچھ تو اس کا قیدہ ہے اس کے نبی نے پڑھایا وہ پتا کر یار جس کی وجہ سے اس نے موت کے وقت میں کہا ہے کہ میں قابے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ پھر چلا جی وہاں سے اور وہ بھی ایک داستان ہے کس دن آپ کو پوری سناؤں گا وہ پھر کسی اور کو ملا اس نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو آج تو لوگ موٹروے پہ بھی سب جگہ سفر کر رہے ہیں کاموں کی گرس سے دیکھیں ہدایت کی گرس سے پتا چلا کہ ایک نبی ہے وہاں پر آیا ہوا ہے حضرت سلمان فارسی کیا کہ ایک خجوروں کی سر زمین میں نبی ہے تو کیا ایسے سفر کبھی ہم نے کیے تو فرمایا رب قابہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہاں یہی وہ مقام ہے جس کا غم کھانے والوں کے لئے تھبکی ہے اور حوصلہ افضائی ہے جس نے یہ غم کھا لیا کہ اللہ میں کامیاب ہو گیا فرمایا یہ غم جو ہے یہ اس کو کرتے ہیں یہ ہیں فلاف پانے والے عبدی دائمی حقیقی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حب مال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کی عادت بنائی تو میرے جوتے میرے جوگرز میرے لباس میری گاڑی کی جگہ ایک سکونہ میز کنات اور شکر گزاری آگئے ہر قسم کی حسرتوں سے پاک دل وجود میں آتا ہے اور جس کی مراج نفس سے بتمینہ ہو جاتی ہے اب آگے آئے وہ جس کو میں پیٹتا رہا ہوں آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید میں اپنے پاس سے باتیں بناتا ہوں پاس سے نہیں بناتا جو کچھ یہ دنیا میں ہو رہا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں اور وہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے بتانے کا لوگوں کو نہیں پتا تھا شراب پی جا رہی ہے تو قرآن نے کیوں کہا شراب نہ پیو قرآن نے انہوں نے پی قرآن نے منع کیا یہ نہیں کہا جی یہ برائی تو سب کوئی پتا ہے آپ نے ضرور بیان کرنی ہے اللہ کہتا ہے یہ برائی سب کوئی پتا تھی نبی اس کو روک ولا تقرب الزنا ان سے کہہ کہ تم نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا زنا کوئی شیشے کا گلاس ہے کوئی یہ علماری ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤں کوئی درخت لگا ہوا ہے زنا کا تو اس کے قریب نہ جاؤ یہ سوال نہیں کبھی کسی کے دل میں آیا اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا آدم اس درخت کے قریب مت جانا تم دونوں کسی طرح کا زنا کے قریب مت جانا کسی کی سمجھ میں آیا ہی نہیں تو عالم کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ قریب کے معنی کیا ہے جب وہ قریب کے معنی بیان کرتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح اب آئے بات اب اگلی سننے کی اور یہ پیراگراف جس نے نہیں سنا وہ میری زندگی کا حاصل بھی ختم ہوا میں نے بھی یہ سوکا کے سنا دو بات غم کھانے کی ہو رہی ہے انسان یہ غم کھانا اسی تربیتگاہ سے سیکھتا ہے جو اس کا اولین مدرسہ ہوتا ہے یعنی ماں اور پھر باپ بعد میں محول اور گرد و پیش اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اولاد والدین سے صرف کھانا پینا نہیں سیکھتی غم کھانا بھی سیکھتی ہے جس طرح والدین سے خوراک کی پسند اور ناپسند اولاد میں منتقل ہوتی ہے بینگن نہیں کھانے سبزیاں نہیں پسند گوشت بہت پسند ہے پھل بڑا پسند ہے چاول پسند نہیں روٹی پسند ہے چھالیا اور پان پسند ہے اسی طرح غموں کی قسمیں بھی والدین ہی کی دین ہوتی ہیں زندگی میں کیا چیز اہم ہے اور کیا غیر اہم ہمارے روئے اس کا تعین کر دیتے ہیں بچے کے اندر گونٹ گونٹ دودھ کے ساتھ یہ تربیت بھی اترتی چلی جاتی ہے مثلا جہاں ماں باپ کے لیے اپنی ذات کی احمد سب سے بڑھ کر ہے غموں کا مہور بھی ذات ہی ہے کہ فلان نے خاطر توازو نہیں کی فلان نے ہز کے بات نہیں کی فلان نے ذو میں نہیں بات کہہ دی کھا کہنے والے کہ وہموں گمان میں بھی نہ ہو فلان نے ہمیں نظرانداز کیا فلان نے شادی پر نہیں بلایا فلان نے ہماری دعوت نہیں کی فلان نے جوڑا نہیں دیا ناقدری کا غم شیطان یہ ساری فرستیں بنا بنا کر تھما دیتا ہے ایسے مواقع پر ہر رشتے سے متعلق فرست وہ نکال کر سامنے لادرتا ہے اور پندرہ بیس سالوں کی طریق لا منتحہ کہانیاں میرا فلان بچہ پیدا ہوا اس نے مبارک بات نہیں دی فلان شادی پر میری دیورانی کو اکیمتی جوڑا دیا اور مجھے ٹرخا دیا ہر قسم کے غم یہ غم یوں ہیں گویا مری ہوئی چھپکلیاں کاک روچ ٹیڈیاں علماریاں بھر بھر کر سنبھال سنبھال کر ہم رکھتے رہتے ہیں اور ان سے تاخون اور سران اٹھنے لگتی ہے جراسین پیدا ہو ہو کر زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں کینا بوگز حسد کی بیواریاں دل کو لے دیوٹی ہیں تانے بدخوی بدکلامی چگلی کا دھوان گھروں خاندانوں کی فضاء کو تاریخ کر دے سانس لینے دو اور پھر ہو جائے سانس لینے دو پر ہو جائے ان غموں میں گوتے کھاتے کھاتے ہائی بیل پریشر دل کا مرض لاحق ہو جائے باطن جال کر سیاہ راک ہو جائے حالانکہ سب غموں سے نپٹنے کے لیے اللہ نے دل کے اندر ہی اس کا سمان رکھا تھا جس طرح جسمانی جراسین سے نپٹنے کے لیے قوت مدافعت کا پورا نظام خود میں سمو دیا امینیٹی سسٹم اسی طرح ہمارے وجود روحانی وجود میں بھی بھول رکھی تاکہ بے مسرف غم ساتھ ساتھ بلا دیے جائیں ان کو یاد نہ رکھا جائے ان غموں کو ان غموں کو کیا کرنا ہے بلا دیا جائے غم دراصل انسانی زندگی کا محور ہے ایک زبردست ڈرائمنگ فورس ہے جس چیز کا غم کھائیں زندگی اسی روح پر چلے گی اسی منزل پر پہنچے گی گویا زندگی کا سٹیرنگ غم کے ہاتھ میں ہے جیسے دنیاوی مادی محرومیوں کا غم سکھاتا ہے وہ پوری زندگی مادی اسائشوں کے حصول میں دیوانا وار باگتا رہتا ہے تلیم، آلہ ملازمت، اپنا گھر، اولاد کا کریئر، اچھا رہن سہن، گاڑیاں، اسائش، زبائش، سیر سپاٹے، اچھے جہیز، آلہ پائے کی شادیاں، دعوتیں، پوری زندگی اسی کی نصر ہو جاتی ہیں ہاتھوں میں راشا جاتا ہے کمر جک جاتی ہے بال سفید ہو جاتے ہیں چہرہ جریوں سے بڑھ جاتا ہے پاؤں کبر میں لٹک جاتے ہیں حیرت زدہ ہونے کی بات نہیں اسلام یقیناً ترکے دنیا نہیں سکھاتا تلیم بھی ہوگی، رزق بھی ہوگا، گھر بھی بنایا جائے گا اولاد کو ان پر ننگے پیر چھوڑنا بھی مقصود نہیں بس بات یہ ہے کہ دنیا کی فکر تو کی جائے مگر دنیا کا غم نہ کھایا جائے بہت بڑا جملہ ہے سارے دین کی جار ہے کہ دنیا کی فکر تو کریں کہ یار صبح ٹائم سے جا کے شاپ کھول لیں مگر اس کا غم آپ کو گھلا نہ دے یقیناً دنیا آخرت کی کہتی ہے لیکن نہ ترکے دنیا ہے نہ ہی گھر کے دنیا اگر آپ اکثر لوگ میرے پاس یہاں آئے کہتے ہیں کاشی صاحب رہبانیت سکھاتے ہیں ایک شیخ صاحب یہاں پر آتے تھے وہ مجھے کہتے ہیں جی میں بچوں کے لیے کماتا ہوں ترکے دنیا کا حکم نہیں میں نے کہا گھر کے دنیا کا بھی حکم نہیں جواب ترکی با ترکی سن کے چکے ہو گئے میں نے کہا آئندہ عالم کو چیلنج نہیں کرنا ٹھیک ہے مرشد نے آپ میں کچھ دیکھا ہے نا تو آپ مرشد کی بات مان جائیں سب سے پہلی چیز آپ کو آپ کے مرشد سے بدگمان کرتا ہے شیطان اس کو پتا ہے کہ اس نے اس کو جنت لے جانا ہے کیچ کھانچ کے تو بہتر یہی ہے کہ جڑ پر کلاری رکھو تو وہ جڑ پر سب سے پہلے کلاری رکھتا ہے اور وہ آپ اسے بدل ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں وہ بھی نفس اور شیطان کا کام ہوتا ہے اکل مند پھر جو مرشد ہوتا ہے نا جب وہ دیکھتا ہے میں مایوس ہوا نا تو مولانای صاحب صاحب اس قدر روئے میرے سامنے بیٹھ کر مجھے ان کی دلیلوں نے قائل نہیں کیا مجھے ان کی آنسوں نے قائل کر لیا دلیلوں میں تو میں جوانی میں تھا اشتیال میں تھا بہت میں نے کہا ان کو دین بتا کے میں نے کیا کر لیا یہ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور میں نے بڑی بڑی متقبرانہ باتیں کی یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اپنا ادراک نہیں ہے کہ میں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوں مجھے سارا پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کہہ دیا ہے یہ غلط بول دیا ہے یہ میں نے کر لیا ہے نہ ہو تو کوئی اور باور کرا دے میں وہ بھی مان جاتا ہوں یہی تو اللہ نے مجھے خوبی دی ہے مگر میں اس عام بندوں کی طرح اڑتا نہیں ہوں میں جب لوگوں میں اڑا ہوا دیکھتا ہوں اس کو کہ وہ اب زدی ہو گیا ہے اس کو رگڑا لگاتا ہوں اب اگر وہ نہیں لگوانا چاہتا اپنے آپ کو پالش نہیں کرواتا جوتے پڑے ہیں ان پر ڈس ٹیتر انہیں صاف کر کے پالش نہیں کرنے اگر نہیں کروانا چاہتا تو پھر وہ مجھ سے ترکے تعلقات کرے اور چلا جائے کہ بھئی مجھے آپ مناسب نہیں لگے تو اچھی بات ہے آپ چلے گئے ہیں مجھ میں آپ کو کوئی خوبی نظر نہیں آئی یا آپ نے کہا کہ آپ اچھے سنار نہیں ہیں مجھ سونے کی اچھی ڈلائی اور مجھ میں زیب و زینت اور نقش و نگار نہیں کرتے ہیں میں کسی اور جگہ سے کروا لوں گا تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے الزام لگا کے جانا اچھا طریقہ نہیں ہے کہ کاش صاحب بہت سخت ہیں آج تک مجھے یہ سخت کا جملہ سمجھ نہیں آیا کہ اصول پرساند کیا ہوتا ہے اور سخت کیا ہوتا ہے سخت تو وہ ہوتا ہے جو اصولوں کو توڑ کر کسی آدمی کو تباہ کر دے ایک مرکز کا اصول ہے زندگی مقائق اصول ہے کھانا موں سے کھایا جائے گا جب اسے زبردستی کانوں میں ٹھونسیں گے مجھے یہ بتائیں آپ کان اب روٹی نہیں کھاتا آپ کہتے کان بہت سخت ہے اس میں میرا نوالہ نہیں جا رہا ڈاک صاحب بھئی اس کے لئے موہ بنایا گیا آپ موہ میں ڈالے نوالہ ہوگا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سن دو ہزار میں پینٹیم تھری آیا فورٹی فائیو تھوزن کا میں نے خریدا میرے دادا جان نے مجھے بی اے کرنے پر خوش کیا ایل ایل بی مجھے کہا کرو گے میں نے کہا کمپیوٹر لے دو گے تو کرلوں گا ماں باپ کو جیسے بچے بلیک میل کرتے ہیں وہ امیر آدمی تھے انہوں نے فورٹی فائیو تھوزن کا مجھے پی ٹیوز زمانے میں لے کر دیا نون برینڈڈ برینڈڈ نہیں میں نے وہ خریدا تو اس دکان دادے مجھے ایک بات کہی مجھے آج تک وہ بات سونے کے حرفوں کے ساتھ میں نے دل پہ لکھ لی ینگ سا لڑکا تھا میں نے کمپیوٹر اٹھایا تو مجھے کہتا بھائی میں آپ کے ایک بات کہنے لگا ہوں یہ بڑی نازک چیز ہے اس کے پلگز اس کی جو وائرز ہے نا یہ جہاں کے لیے بنی ہے آپ نے وہاں سموثلی جوڑنا ہے اس طرح بالکل سال جا کے تو یہ لگ جائے گی اگر آپ نے زور زبردستی کی نا یہ سمجھ لیں کہ اس کی نہیں ہے وہ وائر یہ خراب ہو جائے گی نہیں سمجھ جائے گی اٹھا کے میرے پاس میرا بھائی لیا نا میں فری کر دوں گا لیکن میرا بھائی اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا حضرت ابو وقر صدیق نے کہا یا رسول اللہ انتخاب کرنی ہے میں نے دو چیزیں میں لمبی استخارے کی دعا پڑھوں اب نبی علیہ السلام نے صاحب صحابہ کو تو سکھائی استخارے کی دعا مگر جو یارے یارے غار تھا دل کا جانی تھا رسول کا دوست تھا رسول کا پیار تھا رسول کی محبت تھا وہ بندہ نبی آسمان چکے تھے دیکھیں نا چھپن سال کے لئے آدمی کو پچاس سال کے آدمی کو ایک آدمی اپنی چھوٹی سی بیٹی دے رہا ہے شادی کے لئے تو نبی نے تو ازمالیہ ہاتھ طرح سے اللہ نے بھی ازمالیہ صدیق کو تو اللہ کے نبی نے اسے کہا اہو بکر چل تجھے میں بتاتا ہوں لمحوں میں خیر چننی پڑ جائے نا تو اسی وقت کہا اللہ ہم خیر لی وقت رلی اے اللہ میرے لیے انتخاب کر اور دنیا کا بہترین خیر والا انتخاب کا تو جو لوگ میرے ساتھ دن رات کوئی سفر کرتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں ان کو پتا ہے میں اس دعا کا استعمال کہاں کہاں کر لیتا ہوں اور مجھے اس کے کیا کیا فائدے ہو جاتے ہیں نہ میرا پیسہ ضائع ہوتا ہے نہ میرا انتخاب ضائع ہوتا ہے اور جس دن میں یہ نہیں پڑی ہوتی وہ میں اس دن پاس چاہتا ہوں کسی مسئبت میں ہر لمحہ جس نے اللہ سے مشورہ کیا وہ اللہ کے ساتھ ہے فرماتے ہیں غرق دنیا مبلغ علم اور مبلغ جستجو اور اصل ترجیح یہ دنیا نہیں ہے سارا علم پڑھ لیا ساری باغ دور کر لی اور دنیا کو ترجیح دے دی اس نے کہا یہ علم پڑھا ہے تم نے تم کہتے میں نے حق کی تلاش کیا اور آخر میں تم دنیا کی خاطر کہ مجھے یہ نہیں ملا مجھے وہ اے اوپر سے کہنا کہ میں دنیا کا طالب نہیں ہوں اور اندر سے ہر وہ چیز مانگنی یا اس کی طلب میں زندگی کھو دینی فرمایا جس طرح گاڑی کا خیار رکھا جائے گا اسے چالو حالت میں رکھنے کی فکر ہوگی لیکن گاڑی تو ذریعہ ہے منزل نہیں بچہ بیمار ہے اسے حسبتال پہنچانا ہے گاڑی چل کر نہیں دی رہی تو آپ اس کی نازبرداری میں نہیں لگ جائیں گے گاڑی کی اے میری پیاری گاڑی مائی ڈیئر گاڑی کس طرح کریں گے نہیں اگر یہ کریں گے تو منزل کھوٹی ہو جائے گی ٹیکسی پکڑیں گے اور کام نکال لیں گے آپ نے دنیا میں ٹیکسی پکڑنی ہے اور دنیا کے کاموں کے لیے ہر کام میں سمجھے کہ میں نے اس کو آریتن لینا ہے ادھر چنگچی پہ بیٹھیں گے ہم نے ہسپیٹل پہنچنا ہے چھوڑے کہ مرسلیز آئے گی تو میں اس میں بیٹھ کر جاؤں گا یہ وہ جو لوگ سواریوں کے دیوانے ہیں پاؤگلوں کی طرح جن سے دین حاصل کرنا ہے اور گاڑیوں کے نام میرے ایک کزن تھا اتنا سا تھا وہ اس زمانے مجھے بھی نہیں پتا تھا گاڑیاں کیا ہیں تو وہ انگریزی میں گاڑیاں بتا میرے چچا خوش ہوتے تھے میں کہتا تھا یہ کیسی خوشی ہے ایسے وقت میں وہ لیموزین گاڑی ہی کیوں نہ ہو دوڑ ٹکے کی وقت نہ رکھے گی کہ بچہ تو جاں بلاب ہے اور حسبتال نہ پہنچا سکے یہی وہ تصور ہے جو مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کے گتانے وہم و گمان کو لا الہ کی ضرب سے پاش پاش کر دیتا ہے سود و زیان کی فریب کاریوں کے چکر سے نکال لیتا ہے یعنی یہ دنیا ہمارے غموں کی صحیح حق دار نہیں ہے اس کی حد صرف فکر کرنے تک محدود رکھیں غم کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے آئیے غم خانہ سکھیں کس سے سکھیں گورے صاحب سے جیسے اس نے کھانے پینے سوری کی عداب سیکھتے ہیں نیپکن چوری کانٹے کی عداب مانگے جاتے ہیں نہیں ہمارے تمام تر جسمانی و روحانی زندگی کے عدب و عداب کا ایک ہی تو مرجع ہے آئیے اپنے پیارے نبی کی زندگی میں کچھ جھانگ کر دیکھئے اور آپ اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھئے کہ وہ قوم سے گم کھاتے ہیں اور کتنا کتنا غم کھاتے ہیں اگر تجسس ہوا تو لوگ ضرور لے کر پڑھیں گے کہ کتنا کتنا غم کھایا اور کون کون سا غم کھایا غم ہو تو ایسا اس زندگی اس کتاب نے مجھے این جوانی کے عالم میں مال و دولت کے ڈپریشن سے نکالا تھا وقتوں سے نکالا تھا میں بھی بڑا کونشیس تھا برینڈ پہننے کا میں بھی کہتا تھا جوتا کپڑا ایسا ہونا چاہیے لڑتا تھا اپنے بڑوں سے اور والدین سے میں بھی بڑے چیزوں کے بارے میں بحثیں کرتا تھا پھر اس کے بعد میں نے کبھی بحث نہیں کی کچھ کتابیں آئیسا میں اس میں کروں گا تو یہ جو کتاب ہے یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلے جمعے تک یہاں مل جائے گی تو آپ یہ کتاب لے جائیں میں چاہتا ہوں اس کا پی ڈی ایف بنا کے بزار سے بنوالو اس کا پی ڈی ایف اور وہ گروپ میں شیئر کر دو لیکن وہ گروپ میں پڑھنے والی نہیں ہے یہ کتاب لے جا کے اس کے اوپر میں نے اس زمانے میں نورس بنائے تھے نورس بنانے والی کتاب ہے آپ کو یہ کتاب خریدنی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں کتابیں آپ کی وہ زندگی بدل دیں گی جو بڑی بڑی آپ کی چیزیں نہیں آپ کی زندگی بدل سکتی تو تحریر وہ پڑے عامی آدمیوں کے لیے بہت خاص لوگوں کے لیے میں نے بولا ہے اب آپ کے میں نے حساب لگایا ہے واپسی کا ٹائم ہے اپنے آپ کو ریزرگ کر لو اللہ کے پاس جانا ہے اپنے جامعہ کے لیے اپنے آپ کو ریزرگ کر لو ملاقاتیں بند ہو گئیں دو درستے ایک کر دیئے جمعہ جاتا رہا ملاقاتیں ویسے ہی ختم ہیں ایک ہی فکر ہے ایک ہی غم ہے کوئی ایک چھوٹا سا خطہ تحویل میں آ گیا چار بندوں کے نام کریں گے اور جانے کی تیاری کریں گے یہی میرا مشن تھا وہ تمام ہوا لیبریری میں نے ادھر بنا دی ہے ایسی پیاری لیبریری ہے بڑے بڑے علماء جب آتے ہیں نا علماء مولویوں کی بات اور عموں کی بات چھوڑ لیں وہ جو لوگ ریسرچر ہیں وہ آتے ہیں تو ایک دفعہ تو وہ دیکھ کر اس خزانے کو کہتے ہیں کہ تین منزل آیا یہ اوپر بھی لیبریری ہے دیکھنے کا آپ کو اتفاق نہیں ہوا نیچے بھی لیبریری ہے آپ کو اتفاق نہیں ہوا میرے دو کمروں کے اندر بھی لیبریری ہے آپ کو اتفاق نہیں ہوا کتابیں ڈھیروں کے ساتھ اندر لگی ہوئی ہیں تو اتنا میں نے اس کے اندر مواد کٹھا کر دیا حق کا بلا وجہ کتاب نہیں کھری دی کہ آئی جائے 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 نہیں کتاب وہ لی ہے جو انتہائی کام کی تھی جس میں آخرت کے سفر کی تیاری ہو اور میں نے کتابوں کا ورنہ میں اتنی کتابیں لاکہ روپ ڈالنے کے لیے نہیں میں نے یہ اپنی علم کے لیے تو یہ ایک افترسالہ بھی آگیا ہے سورپے کا ہے تو یہ بھی یہ افترسالہ میں آئی تھی تحریر پہلے یعنی یہ عمرہ سان اس میں بھی اپنے مضامی لکھتی ہیں اب بڑی ہو گئی ہیں تو نائن الیون میں یہ سب لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا مشرف نے اس زمانے کے اندر کیا لیکن یہ آئیے گم کھانا سکھائے کہ گم کیسے کھایا جاتا ہے تو یہ زندگی میری بڑی پھر پھر اس کے بعد دنیا کی حیچ ہو گئی اور اس کے بعد میں نے اسی میں سے پتہ نہیں کتنے خطبے نکالے اور کچھ کتابیں انٹروڈیوز کرانی ہیں کہ میری زندگی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا وہ اردو والی ہوں گی عربی والی نہیں میں کوئی انٹروڈیوز کراؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے جو پی ڈی ایف کی ہوگی اس کو ہم دون دیں گے پر نہ آپ لوگ خود اس سے تلاش کریں واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين